بھارتی سپریم کورٹ نے پاکستانی سائنسدان خلیل چشتی کو زمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا لاہور میں قومی طوانائی کانفرنس وزیر آزن کہتے ہیں کہ بہران ورسے میں ملا حل کرنے کے لیے طویل المیاد منصوبہ بندی کرنا ہوگی لیٹو سپلائی کی بحالی کھٹائی میں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بے نتیجہ ختم ہو گیا لیاری کے نوجوان کی مبینہ پولیس مقابلے میں حلاکت کراچی کی عدالت کا نبیل قبول اور چودری اصن کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم کراچی میں جنہ اسپطال کے گارڈ پر سیاسی کارکن کا تشدد محافظوں نے کام بند کر کے احتجاج شروع کر دیا لاہور کے سرکاری سکول کی دو طالبات پانچ روز سے لا پتا والدین کے احتجاج کے بعد اغوا کا مقدمہ درج اور تھائیلنڈ میں انتقال کے آٹھ ماہ بعد شہزادی کی آخری رسومات موسیقی